اسلام علیکم جی اچھا آج جو ہمارا ہے لیکچر ہے وہ لیکچر ہمارا بیس کر رہا ہے تری فولڈ فلائر کے اوپر جس میں ہم شیپ کو یوز کریں گے تیکسٹ کو یوز کریں گے ایمیجز کو یوز کریں گے ان سارے سیکونس کو ہم یوز کر کے تری فولڈ فلائر ڈسائن کریں گے جسٹ کو آن فائل پریس نیو اور اپنے ویرد میں 11.27 ہائٹ 8.23 ریزویشن 300 جس پرس اوکے ایمیل سی آپ کے لانس کو میں اے فور سائز آپ کا آ جائے گا اب اس کے پاس ویو میں گئے اور آپ نے رولر پر کلک کیا جو کہ آلیڈی یہاں پہ ہوا ہوا ہے کنٹرول آر ایسے آپ سیمپل جو ہے اس کو 3 سلاکھ میں کریں 1 2 3 ٹھیک ہے جی اب آپ ان تینوں میں اس کو ڈیزائن کریں گے 1 2 & 3 اب یہ فلائر آپ کے بزنس پورٹ کے لیے یوٹلائز ہوتا ہے اس میں ڈیفرن ٹائپ آف پورٹٹ جو ہے آپ اس میں یوٹلائز کر سکتے ہیں انفرمیشن دے سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس کی بیس کلر لگا تو فور ایک زمپل آپ اگر اپنے اسٹیٹیوٹ کا بناتے ہیں تو میں اس کلر تھیم کو یوز کرتے ہوئے اس کو بناوں گا اس کی میں بیس کلر کی یہ میں نے اس کی ایک بیس کلر دیزائن کی اب بیس کلر دیزائن کرنے کے بعد اب یہ آپ کا جو فرنٹ والا باکس ہے یہ آپ کا ٹائٹل باکس ہے اور سینٹر باکس آپ کا کانٹیکٹ اور تھرڈ باکس آپ کا انفرمیشن باکس ہے اب ان تین باکس میں ہم اپنے فلائر کو ڈیسائن کریں گے فار اگزیمپل میں تین طرح کی شیپس لگاؤں گا ایک جیسے میں نے یہ ایک باکس بنایا اور اس کا میں نے ایک کلر چینج کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میرا باکس ہے اس باکس میں میری ایک امیج ہوگی اور ایک میرا اس باکس میں ہی چھو گی اور ایک ہے اس باکس میں ایمیچ ہوگی اور ایک اس اس باکس میں ہوں گے اور اس باکس میں ہوگی ہوجود one two three four and five یہ جو five آپ کی جو باکسز ہیں ان باکسز میں ڈیفرنٹ کورسز کی میں پکچر سے لگا ہوں گا for example سب سے پہلے یہ ایک فوٹو اٹھائی میں اس کو پریس اس کو میں نے ڈریک کیا ڈریک کرنے کے بعد جس پریس شفٹ اور اس کے اکولی میں نے ری سائز کیا اور میں نے اس لیئر کے اوپر کلک کیا اور اس ایمیج کو میں اٹھا کے یہاں پہ لیا ہے اور رائٹ کلک کیا میں نے اس کو create clip کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک فوٹو آپ کی convert ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ جو اس کے سامنے باکس ہے میں نے ٹی پریس کیا وائٹ کلر کیا اور میں نے سیمپل دیکھتی ہے پینٹنگ رائٹ یہ میں نے پینٹنگ دیکھا اور یہ میں نے ورڈ یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح میں نے اس کی copy کی اس کو میں نے یہاں پہ رکھا اور جو یہ کوئی فوٹو ہوگی اس کے accordingly یہاں پہ کلاس ہوگی میں یہاں سے کوئی اگر میں اور کوئی فوٹو لیتا ہوں اس کو ہم پرس یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کو ہم پرس یہاں پہ کرتے ہیں یہ فوٹو آگئی ٹھیک ہے اس کو میں پرس کرتا چھوڑا کرتا ہوں اور اس کو اس باکس پہ کلک کیا اور اس فوٹو کو میں نے دہ رکھا اور میں نے رائٹ کلک کیا اور اس کو کلپ کر دیا اس میں اور آپ یہ دیکھیں اب یہ فوٹو یہ آپ کی ہوگئی فیشن اور دیکھیں ڈیزائننگ جو میں لکھوں گا وہ ایک ہور فونس فائل میں لکھوں گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائپو گرافی کو بھی میں نے دیکھنا ہے ڈیزائننگ یہ میں لکھ دیتا ہوں سینچوک اپٹک میں ہے اس کو میں نے یہ اٹھا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ یہ ٹھیک ہے یہ پینٹنگ فیشن ڈیزائننگ اور یہاں پہ میں کوئی اور فوٹوز لکھاتا ہوئی میں یہاں پہ پائیل گرافی کی فوٹو لگا دینا اس شیپ پہ نے کلک کیا اور یہ جو میری فوٹو ہے اس فوٹو کو میں اٹھا کے اس شیپ پہ رکھا اور رائٹ کلک کیا اور کلک کرتی ہے یہ دیکھیں کہ فوٹو اور اسی طرح میں نے یہاں پہ اس کو اٹھایا میں نے رکھ دیا پائیل گرافی یہ میں نے اس کو چھوٹا کیا تاکہ یہ نظر آئی ہے پائیل گرافی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ پھر ایک اور اسی ہی اور کو اس کا آپ کرتے ہیں ہم آپ فوٹو کی کچھ فوٹوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم فوٹو کی جیسے برک شاپ ہے تو اس برک شاپ کی ہم یہ فوٹو بھی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس باکس پہ کلک کیا اور یہاں پہ اس فوٹو پہ کیا آپ نے یہ لیکن رائٹ کلک کیا اور اس کو آپ نے کریٹ کلک کیا تو یہ اب آپ کی جو ہے یہاں پہ اور اس کو آر پریس کپی کیا اسی طرح دیکھیں گے آپ فوٹو بھی ہم نے ورک شاپ رکھنا ہے تو میں اس فونٹ کو دوں گا یہاں پہ رکھا اور میں نے لیکھا اور ورک شاپ اسی طرح پھر ہم کوئی اور فوٹوز لیں گے میں یہ فوٹو لی اور میں نے یہاں پہ رکھتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ یہ باکس ہے اور یہ فوٹوز ہیں اس فوٹو کو اس باکس اوپر رکھا اور رائٹ کلک کیا اور کریٹ کلک کیا یہ دیکھیں یہ فوٹوز یہ آپ اٹس ہیں اب یہ ایک سکرس میں نے یہ بنا دیا اب اس کے بعد میں نے آپ کے انسٹریٹول کا نیم لکھنا ہے تو میں نے کیا کیا یہ میں نے اس کا کرر کیا اور میں نے سیمپل این کو پریس کیا اور یہ دیکھیں یہ میں این یہاں پہ یہ رکھا ہوں ٹھیک ہے اسی کی میں نے کاپی کی اور اس کو میں نے چھوڑا کیا ہے تو میں نے اس میں چھوڑا کرنے کے بعد میں پورا نیمتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو ہم چھوڑا کر لیتے ہیں یہ چھوڑا کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں یہ اس کو میں اس کے یہ یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ہائلائٹ کرنے کے لیے میں ایک وائٹ کلر لوں گا اور ریکٹینگلر کی میں نے شیپ بنائی میں یہ دیکھیں اور اس لیئر کو میں نے اس کو نیچے رکھا اس پہ کلک کیا اور اس کو میں نے بولڈ کر دیا سی یہ دیکھیں ہم نے ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ٹائپو گرافی کو بھی دیکھنا ہے یہاں پہ ڈھیک ہے اور اس سائٹ پہ آپ کی آ جائے گی کاؤنٹکٹ ٹیٹیل یہ یہاں پہ یہ آپ کا آج ہے گی ڈھیک ہے جی یہاں سے پھر یہ لے اب باقی آپ ڈیٹیل آپ کی آگئی ٹھیک ہے جی یہ آپ کا فون نمبر اور کاؤنٹکٹ اور فون نمبر دونوں کو اپنے پریس کیا اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ الائن ہے یہ اس کو سینٹر لائن کر دے گا اسی طرح آپ کی یہاں پہ آ جائے گی ویب سائٹ یہ اب یہاں پہ آپ کی کاؤنٹکٹ ٹیٹیل یہاں پہ ویب سائٹ یہاں پہ آپ کا یہ ٹائٹل پیج یہ آپ کی ڈیٹیل انفرمیشن اور یہاں پہ باقی ساری جو چیزیں ہیں یہ اب میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں میں نے ایک وائٹ کلر کا اس طرح کا ایک باقس لگایا ہاں پہ انسٹیٹیوٹ کی جو ہے انفرمیشن جو ہے وہ ہم نے پیسٹ کرنی ہے تو فار ایکزمپل میں پیج پہ گیا یہاں پہ میں نے اس کو کوپی کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ اور یہاں پہ اس کا بلاک کلر کیا اور میں نے یہاں پہ اس کو یہ پیسٹ کیا یہ دیکھیں کہ اب آپ کے یہاں پہ یہ پوری ایک لائن کی یہ دیکھیں ٹیکسٹ آپ کو نظر آرہ شفٹ پرس کر کے اس کو آپ چھوٹا کریں اور اس کے بعد آپ اس کو سب سے پہلے دیکھیں سینڈر ہے اس کو لیف اس سائٹ پہ کریں تاکہ آپ اس کو ایک پراپر پیراگراف فارم میں یہ دیکھیں یہاں پہ چلا گیا پھر اس کو آپ یہاں پہ لے کریں ٹھیک ہے جی اس کو میں اب یہ دیکھیں انٹر پریس کروں یہ نیچے آرہا ہے یہ 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 آرہ پریس کر کے اس کو ڈاؤن کریں آپ یہ اور اس کے بعد اس کے ہمیں فونٹ چینج کر رہا ہوں سینچری گاؤتھک میں نے کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے یہ اسی طرح میں نے دو پیراگراف بنا دی یہ دو پیراگراف بنانے کے بعد جو ہے میں اس کے بعد اس کا جو ہے کیا کروں گا ایڈمیشن اوپن یہ فارجامپل دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ یہ آپ کا ہو گیا ایڈمیشن یہاں پہ رکھا اور میں نے اس کا یہ اوپن سی اور باقی اور چیزیں ایڈلائز کروانا آپ کو سکھا ہوں آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ حافظ